اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ بہت ہی سافٹ اور ٹیسٹی لائٹ اینڈ فلفی چپاتی یا روٹی کی ریسپی کہنے کو یہ صرف روٹی ہے لیکن یہ صرف روٹی نہیں ہوتی اچھی اور سافٹ نرم روٹی بنانا ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا خاص کر جو لوگ نئی نئی کوکنگ سیکھ رہو ہوتے ہیں تو بس میں یہی کہوں گی کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سارے وہ راز اور ٹپس اور اپنے سیکرٹ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ نے پورا واج کرنا ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بڑا بول لے لیجے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے دو کپ کے جتنا چکی کا آٹا یعنی کہ ہول ویڈ فلار اور تھوڑا سا میں نے ایکسٹر آئٹ کیا ہے بیسے کیونکہ میں اتنا ہی کام قوانڈری میں آٹا نہیں گھونتی ہاف ٹیسپون سالٹ آئٹ کریں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے وہنے نا ہاف کپ کے جتنا نیم گرم پانی اگر نمک شامل کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پہلے مکس کریں اور اب آہستہ آہستہ آپ نے پانی آئٹ کرتے چلے جانا ہے اور اس کو آپ نے گون لینا ہے اب یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کس انگریڈنٹ کا کیا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمک نمک روٹی کو ذائقہ بھی دیتا ہے پلس گلوٹن کو ایکٹیویٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے گلوٹن کیا ہے گلوٹن ایک ٹروٹین ہے جو کہ جیسے ہی ہم پانی آٹ کرتے ہیں آٹے میں تو وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ روٹی کو بائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور سٹریچنس پیدا کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم روٹی کو ایزیلی رول کر پاتے ہیں یہاں پہ میں نے میڈیم سوفٹ ڈو تیار کر لیا ہے اور بس اب میں اس کے اوپر تھوڑا پانی سپرنکل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ سٹیپ بھی بہت ضروری ہے یہ سٹیپ کرنے سے آگے آپ کو اس کو بہت ہی کم گوننا پڑے گا آٹا جو ہے وہ خود بہت ہی سوفٹ اور سمود ہو جائے گا تو یہاں پہ دس منٹ میں نے اس کو ریس دیا اور آپ دیکھنے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو جو ہے وہ سمود ہو چکا ہے اب یہاں پہ ایک اور اجزہ میں نے ایڈ کیا وہ ہے اوئل ون ٹی سپون اوئل یہ ضرور ایڈ کریں اس سے آپ کی روٹی جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے رول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے پلس ٹیسٹی بھی بنتی ہے اب بہت سے لوگ سوچیں گے کہ اوئل جو ہے وہ شروع میں ہی کیوں نہیں ایڈ کیا ہے ابھی ہی کیوں تو اس کا ایک ریزن ہے شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آٹے میں ملائی صرف دو چیزیں نیم گرم پانی اور نمک یہ دونوں چیزیں گلوٹن کو ایکٹیویٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں جبکہ اوئل اگر آپ پہلے ہی ایڈ کر دیں گے تو وہ گلوٹن کو صحیح سے ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیتا تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں کچھ ایسے سیکرٹس ہوتے ہیں کہ جو اگر ہم صحیح سے فالو کر لیں تو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ پھر زیادہ اچھا ملتا ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی میں نے لگایا ہے اور اس کو تقریباً ایک دو منٹ کافی ہے بس اس کو گوننا ہے اور یہ دن ہے اچھی اور ڈیلیشیس روٹی بنانے کا پہلا اصول یہی ہے کہ آٹا اچھا گندابا ہو آن ٹاپ آف دائٹ آٹا اچھی کالوٹی کا بھی ہونا ضروری ہے اگر آٹا اچھا نہیں ہے اس میں کوئی ملاورٹ ہے کالوٹی اچھی نہیں ہے سو پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا مطلب آپ سارے سٹیپس بھی فالو کر لیں تو اس چیز کی گیارنٹی نہیں ہے کہ روٹی اچھی بنے گی یا نہیں سو میک شور کہ آٹا بھی اچھا ہونا چاہیے آٹا گن چکے اب میں اس کو کور کر کے روم ٹیمپریچر پر ہی یا فریج میں بھی تقریباً آدھا گھنٹا یا اٹلیسٹ ایک گھنٹا آپ اس کو ضرور رکھیں تب ہی روٹی اچھی بنتی یہ کچھ چیزیں ہیں پرپریشن پہلے سے کر لیں کچھن ٹاول لے لیجے ساف ستھرا ایک کارٹن کا کپڑا جس کو اس طرح سے پول کر لیں روٹی کو روٹیٹ کرنے کے لیے اور چمٹا اور روٹی کو فلپ کرنے کے لیے ایک سپون یہاں پہ میں نے اس کو جس 30 منٹ ہی ریز دیا ہے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چپاتی بنانا سب سے پہلے آٹا لیجے اور اس کی آپ خوشکہ لگا کے ایک بال تیار کر لیں اور بائی ویٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا وزن ہے 70 گرام کوئی فکس رول نہیں ہے آپ چاہیں تو پیڑا تھوڑا اور بھی چھوٹا یا بڑا وہ آپ کر سکتے ہیں بس اس طرح سے اس کی بال تیار کریں پھر اس کو آپ دونوں سائٹ سے خوشکہ لگائیں اور پھر پہلے ہاتھ سے ہی اس کے کناروں کو فلٹ کر لیجے اور پھر آخر میں دوبارہ سے on both sides خوشکہ لگا کے جو ایکسٹرا آٹا ہے اس کو ٹیپ آف کر دیں اب ایک اور اہم سٹیپ کے روٹی کو بیلنا کس طرح سے فلٹ کیسے کرنے اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ practice makes you perfect جتنا پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ سیکھ جائیں گے بٹ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو میری ٹیپ ہے جو کہ میں نے امی سے ہی سیکھ ہے کہ آپ نے جو رولنگ پن ہے اس کو کناروں پر ہلکا ہلکا آپ نے پریشر اپلائے کرتے جانے اور روٹیٹ کرنے اور اسی طرح سے آپ نے روٹی کو فلٹ کر لینا ہے یہ کاسٹ آئرن کا دبا ہے پہلے میں آپ کو اس پہ بتاؤں گی پھر میں آپ کو نان سٹک پر بھی بتا دوں گی اس کو میں نے ہائے ہیٹ پہ پانچ شے منٹ پہلے گرم کیا اور جب آپ نے روٹی کو پکانا ہے تب آپ نے ہیٹ کو تھوڑا کم کر دینا ہے روٹی ڈالیں اور ویٹ کریں 20-30 سیکنڈ یا پھر چھوٹے چھوٹے ببلز آپ کو نظر آئیں اتنا اور پھر سائیڈ کو آپ فلپ کر دیں اور فلپ کرتے ہی آپ نے ڈائریکٹ اس کو ہیٹ کے یعنی فلیم کے اوپر رکھ دینا ہے اور آپ نے چپاتی جو ہے وہ رائٹ اووے اس طرح سے پف ہو جائے گی بال بن جائے گی اور ویڈن 10 سیکنڈ یہ روٹی ہر طرح سے پک جائے گی اور آپ نے اس کو اتار کے ہارٹ پارٹ میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب یہاں پہ ایک اور چپاتی اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ روٹی بنانا کون سی بڑی بات ہے یہ کیا ریسپی لے کے آگئے بٹ میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ اتنا آسان نہیں روٹی سب بنا لیتے ہیں لیکن سافٹ روٹی اچھی مزیدار روٹی ہر کوئی نہیں بنا سکتا تو اس لئے بہت سے مجھے بگنرز بھی واش کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے ان کو کچھ نہ کچھ تو ہیلپ ملی جائے گی اور آج کل نا ایک کمنٹ میں اکثر بڑھتی ہوں لوگ مجھے لکھ دیتے ہیں یہ کیا ریسپی لے کے آگئے یہ تو ہمارا بچہ بھی بنا لے گا لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ ان کا بھی تو سوچیں جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو یا نیا نیا سیکھنا شروع کیا ہو تو آپ ان کو اپنے دس بیس یا تیس سال کے تجربے سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے اگری کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں اینیویز اب یہاں پہ یہ نان سٹک توا میں یوز کر رہی ہوں ویسے میں نہیں کرتی لیکن میں نے کہا چلو میں اس پہ بھی دکھا دیتی ہوں ویسے روٹی اس پہ بنانا is much easier کیونکہ یہ نان سٹک ہے سیم پروسس ہے اور اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہی جب روٹی کو آپ فلپ کریں تو کپڑے سے اس طرح سے ہلکا ہلکا روٹیٹ کریں اور سیک لیں آپ کو ڈائریکٹ ہیٹ پر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی